عورت کے اندر اگر بصیرت ہو تو بڑے بڑے مسائل کو کنٹرول کر سکتی ہے خالد بن جزید اتفاق سے ان کی طبیعت میں گرمی تھی اور رملہ بن تزبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کی بیوی تھی ایک دن خالد رضی اللہ تعالیٰ انہاں گھر میں آئے اور ان نے گفتگو کی اور وہ خاموچی سے بیٹی رہے خالد بن جزید کو اور غصہ آگیا کہتے ہیں اس دیئے خاموچی سے بیٹی ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا اس دیئے بیٹی ہوئے خاموچی سے کہ آپ میری شکایت کرو گی اپنے بھائیوں کو کیا جواب تھا رملہ بن تزبہر کا دو جواب دیئے ثبتہ سمت مسکرائی پہلا جواب ہو گئے نا اور یہ جلتی پر پانی ڈالنے والی بات ہے دوسرا کیا کہا لاہذا ولزاک نہ اس دیئے خاموچ ہو کہ آپ نے غلط کہا نہ اس دیئے خاموچ ہو کہ میں آپ کی شکایت لگانا چاہتی انما نحن رایحین للشم والضم ہم تو پھول ہیں ہمیں تو اللہ نے پھول بنائے اور پھولوں سے تو خوشبو لی جاتی ہے اور ان کے ساتھ انسان ریلاکس ہوتا ہے مَا لَنَا وَلِدْدْدْخُولِ بَيْنَ الرِّجَالِ مردوں کی باتوں میں انوال ہونا ہماری تو ذمہ داری نہیں چوبیس سال تک زندہ رہے لیکن دوبارہ غصہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور اتفاق سے کچھ واقعات سچے ہوتے ہیں اور ان میں بڑی برتے ہوتی ہیں ایک آدمی نے اب اس طرح کی حادث سنی کہ گھر والوں سے انسان کو اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تو اپنی بی بی کو لے کے نکلا صرف اس کے دل میں سرور پیدا کرنے کے لئے اور نکلا رات کی تاریخی بھی اور چاند چمک رہا تھا تو ویسے پوچھتا ہے عرآیت القمر چاند دیکھ رہی ہو قالت نعم بی 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 نیک تھی قالت نعم مَا احلاها دیکھ رہی ہو اور کتنا ہی اچھا ہے اور اس نے فوراں کیا لفظ بولا انت احلا من القمر تم اس چاند سے بھی اچھی ہو اس نے جواب کیا دیا لا بل انت میں نہیں بلکہ آپ یہ تو ہوا دل میں سرور اس نے بھی پیدا کر دیا اس نے بھی پیدا کر دیا ایک دوسرا جوڑا جب اس نے یہ سنا کہ اس نے یہ کہا ہے تو وہ بھی اپنی بی بی کو لے کے باہر نکلا پوچھتا ہے عرآیت القمر کہ تُو نے چاند کو دیکھا تو اس نے جواب کیا دیا اتَضُنَّنِ عَمْيَا تو مجھے اندہ سمجھتے ہو آپ یہ بتائیے ایسا جواب دینے والی عورت اپنی زندگی میں سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے اس دیئے عورت کا بصیرت کا جواب جو ہے بڑے بڑے مسائل کو کنٹرول کر لیتا ہے اتفاق سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ ایک دن کو بات ہوگی تو بجائے کو بات کہنے کیا رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر سے نکلے اور مسجد میں جا کے سو گیا سسر بھی ہوں تو ایسے سر تحجر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پوچھا این ابن عمک تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے فاطمہ کہا اللہ کے سوال گھر آئے تھے اس طرح بات ہوئی چلے گئے دیکھا کہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ابو تراب اٹھو کہا اللہ کے سوال آج کے بعد آپ کو میری طرف سے کو بات نہیں پہنچے گی لیکن جب گھر پہنچے اب زوجین ہے تو صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چک کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں اِنَّ النِّسَاءَ شَيَاطِينَ خُلِقْنَ لَنَا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شَرِّ الشَّيَاطِينِ یہ عورتیں تو ہمارے لیے شیطان اللہ نے پیدا کر دی ہیں ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں عورتوں سے کیا ہی جواب تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا اللہ اِنَّ النِّسَاءَ رَيَاحِينَ خُلِقْنَ لَكُمْ عورتیں تو پھول ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے وَكُلُّكُمْ تَمْشِي شَيْدَ الرَّيَاحِينِ ہر شخص پھول توڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے کیونکہ اس میں زندگی بس کو سکون ملتا ہے تو عورت کی بصیرت جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے موسیقی